اسلام علیکم پیارے بچو کیا حال چال ہیں میں آگئی ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف دیکھتے ہیں آج کونسی کہانی میں آپ کے لئے لائی ہوں سب اپنی اپنی سیٹ بلٹ بانگ لیں تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف آج گل کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے ہر آدمی کام میں بیزی ہونے کی شکایت کرتا ہے یہ فکرہ عام ہے کہ وقت نہیں ملتا یہ بات تو صحیح ہے اگر اس کی وجہ کیا ہے کیا وقت دھم ہے یا وقت زیادہ ہے اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن جتنا وقت ہے یا جتنا وقت کسی شخص کو ملتا ہے وہ کم نہیں ہوتا عمر کا عوض تو تقریباً مرابر ہی ہے بعض لوگ بہت ہی کم عمر پاتے ہیں اور بعض لوگوں کو بہت زیادہ محلت ملتی ہے لیکن جہاں تک کام کے لئے وقت کا سوال ہے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ وقت کو کام میں لانے سے ہے دنیا میں جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتی ہیں جنہوں نے بڑی عمر پائی انہوں نے جو بھی کام کیے انہوں نے تقریباً اپنی عمر کے اندر رہ کر کیے زندگی نے ان کو جو محلت دی تھی اس سے انہوں نے پوری طرح فائدہ اٹھایا وقت زیادہ نہیں کیا بڑے بڑے کام کر کے نام بنایا کسی کا کیا امدہ کول ہے آدمی جتنا مصروف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ہی زیادہ وقت ہوتا ہے بظاہر تو یہ بات عجیبتی معلوم ہوگی لیکن اگر گور کرے تو بلکل صحیح ہے مصروف آدمی وقت کی قیمت جانتا ہے اور اس کو بلکل ضائع نہیں ہونے دیتا جو بھی وقت اس کو ملتا ہے وہ اس کو کام میں لے آتا ہے اس لئے اس کو وقت کی کمی کی شکایت نہیں ہوتی جو آدمی بیکار ہوتا ہے کم مصروف ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت نہیں جان سکتا جس طرح کسی بزرگ کو آپ نہ پہچانتے ہوں وہ آپ کے پاس سے گزر جائے بزرگ ہستی آپ کے قریب آئی تھی مگر آپ نے اس کو نہیں روکا اس سے فیض نہیں اٹھایا اسی طرح وقت بھی ایک ایسی ہستی ہے جو آدمی اس کو نہیں پہچانتا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور وقت گزر جاتا ہے جتنا بھی وقت ملے اس کو کام میں لائے جائے وہی وقت بہت ہے اور اسی وقت میں دنیا میں نام کمانے والے کارنامیں سر انجام دیے جا سکتے ہیں